ناظرین اب ہم کچھ بات کرتے ہیں سیاسی منظر نامے کی جس میں جے یو آئی فے کے رانوما اور سربراہ مولانا فضل ایمان کا یہ بیان سامنے آیا ہے الیکشن کے حوالے سے کہ اگر پیپلز فاتھی اپنے وعدے سے نہیں مکرتی تو پھر الیکشن اپنے وقت پر ہو سکتے تھے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کا معاملہ ابھی بھی سادہ نہیں ہے سیدھا نہیں ہے اور واضح نہیں ہے اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے اور جے یو آئی کا جو ریسن بیان سامنے آیا میں جوائن کیا ہے پاکسن پیپلز فاتھی کے رانوما ہے فیصل کریم کنڈی صاحب تینکیو سو مچ فیصل صاحب ویلکم ٹو دی شو ابھی یہ جو بیان دیا ہے مولانا فضل ایمان نے کہ اگر پیپلز فاتھی اپنے وعدے سے نہیں پھرتی تو الیکشن ہو چکے ہوتے اتنا ڈیلے نہ جا رہا ہوتا کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مولانا صاحب کیا ہے انہوں نے کل یہ سٹیٹمنٹ دی ہے اور اپنی میڈیا کے لوگوں سے پاتشیر کرتے ہوئے دیکھیں پاکستان بیپس پارٹی کبھی الیکشن سے نہیں بھاگی ہے پاکستان بیپس پارٹی آج بھی ہمارے پارٹی کے چیرمن نے کہا ہے بلال بٹوزادہ صاحب ملازشن کیلئے تو ساہدہ اوپی تیار دے جیسے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے 90 ڈیز کا کوئی تھی ہمیں تیار ہیں ہم تو میں میں بھی جب پنجاب میں شیڈول دے دیا گئی ہے ہم نے انٹرکٹے تکسیم کر رہی تھے آٹھ وہ واحد پارٹی بھی پاسپارٹی سم انٹرکٹے تکسیم کر کے علیشن کمیشن میں جمع بھی کرا دی دی تھی باقی جماعتوں نے غالباً شاہد نہیں کرے لہذا پی ڈی ایم جب بنی تھی اس کی بنیاد پاکستان کی طرف پاکستان شکریہ ہے تینکیو سو مچ فیصل کریب آپ کا نکتہ نظر آگیا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے